السلام علیکم دوستو میرا نام کاشفرید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کاشف اگری کلچر امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم آئے ہیں سٹوبری کے خید میں وہاں پہ پہلا سپریہ شروع ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ کچھ بیماری کے لیے سپریہ کر رہے ہیں اور کون سے سپریہ کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نائی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سا سپریہ ہے جو آج وہ کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں یہ سپریہ وہ نا تھوڑی بہتی لشکری ہے اور کچھ مچھا رہے اس کے لیے وہ سپریہ پہلا سپریہ کر رہے ہیں اس میں جو انہوں نے کیا ہے وہ بائی فین ترین ہے سیون سٹار کے نام سے یہ دو سو ایمل کر رہے ہیں بائی فین ترین اور اس کے ساتھ ایم ایم ایکٹن ہے یہ بھی دو سو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ لیو فران ہے یہ بھی دو سو کر رہے ہیں یہ ملا کر تینوں سپریہ ملا کر کر رہے ہیں جو کہ لشکری اور مچھر کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اب سٹاربری پہ وہ وہ دیکھیں وہ بائی سپریہ کر رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیچھے میرے اور ماشاءاللہ جو باقی فصل کھڑی ہے وہ سٹاربری بہت اچھی ہے بہت اچھی ہوگا رہی ہے اور اس میں ماشاءاللہ پہلی دفعہ تو جو پچھلی دفعہ لگائی تھی اس میں بہت زیادہ سوک گئی تھی اس دفعہ جو لگائی ہے نا وہ سوک نہیں رہی بلکل بہت ہی اچھے پودے بہت ہی اچھا ہوگا ہوگا رہے ہیں جو ہے نا بہت ہی زیادہ کوئی پودے ایسا نہیں ہے جو اس بار سوکا ہو پچھلی بار تو پتہ نہیں گرمی کی مسئلہ تھا یا جو بھی مسئلہ تھا اس وجہ سے وہ سوک رہی تھی لیکن اس بار ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کھڑی ہے ہم آپ کو ایسے ہی ساتھ ساتھ جو سٹوپڈی کے بارے میں ہوا اور جو گندم کے بارے میں ہوا جو کوئی اور فصل کے بارے میں ہوا ہم آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتے رہیں گے اب نیکسٹ ہیم انشاءاللہ گندم کے بارے میں ہی ہوگا کیونکہ پہلی آب پاشی آنے والی ہے پہلی آب پاشی کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہماری انشاءاللہ پہلے تو ایک ساتھ بتایا تھا ہم نے کیا استعمال کرنا ہے پہلی تیسری دوسری اور تیسری آپ پاشی تینوں ایک ساتھ بتا دی تھی لیکن اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایک آپ پاشی کے اس میں کیا کرنا ہے دوسری آپ پاشی میں کیا کرنا ہے اور آپ پاشی کتنی کتنا پانی لگانا ہے وہ سب آپ کو نیسٹ ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ اب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ